تو کہتا نہیں پتروں مجھ سے غلطی ہوئے اور پتر آدم کے بیٹے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے باپ سے غلطی ہوئی کیوں غلطی تو دل بانے کے تیار میں غیب نہ ہو جب ہے انبیاء آلہ بردے تو اپنے نبی نے جان کے کھایا نا جان کے جنت چھوڑی جان کے دنیا میں آئے جو اس طرح اپنے باپ پر الزام لگائے کبھی وہ فرما بردار بیٹا کہنا سکتا ہے جب یہ تعمل دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب یہ بات نہیں ہے یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں ہم ان کے دریئے اللہ کو راضی کرتے ہیں دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آدم کا اور وہ جھو بھی روایت ہے قرآن کی یہ آیت سچی ہے کہ اللہ نے ان کے ان کلیمات پڑھنے پر ان کے کواقع بڑھ کی دوسری بات کیا کہتے ہیں جناب یہ آیات جن کو آپ پڑھتے ہو یہ تو ان کفار کے بارے میں ہوئی جو بطوں کو پوچھتے تھے وہ پوچھتے تھے بطوں کو پوچھتے تھے دلیل کیا اللہ فرامہ تو بتھے نا ہم جن کو پوچھتے ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں اور اس کے غیر نہیں ہم تو اولیاء کو پوچھتے ہیں ہم تو پریالے بیل کو پوچھتے ہیں ہم تو ضرورت ہے مدد کر سنمال کرتے ہیں ہم تو ان کو پکارتے ہیں ہم تو علی حسن حسین فاطیعہ کو پکارتے ہیں ہم تو رسول اللہ کا پکارتے ہیں بکارو یا رسول اللہ کیوں ٹیلیویزن کے اوپر وہ قادری صاحب پاکستان کے اوائز قادری آتے ہیں بکارو یا رسول اللہ نیچے بھی کہہ رہے یا رسول آئیے دہا جواب سنیے قرآن حقیم سے اور اپنے ذہن میں یہ نقطہ بٹھائیے کہ کفار مکہ صرف پتھر کی مورتیوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ وہ اولیاء اللہ کو پکارتے تھے وہ انبیاء کو پکارتے تھے وہ مزرگان دین کو پکارتے تھے وہ فرشتوں کو پکارتے تھے دلیل کیا ہے اولائکہ اللہذین یدعون یبتغون لیلہ ربہم الوسیلت ایہم اقرب جن کو یہ پکارتے ہیں یا علی مدد جن کو یہ پکارتے ہیں یا محاول حق میلات حق یا ریانہ پارلائی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے قریب ہومے کے لیے ذریعہ دراشت کرتے رہتے ہیں کہ کون میں سے اللہ کا مقرر بن جائے دوسرا مقام قرآن حقیم کا سنیے سورتِ مائدہ ہے سیونٹی فائیو آیت نمبر ہے مالی کہتا ہے من مسیح ابن مریم اللہ رسول یہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے ایک اللہ کے رسول ہیں قد خلق من قبل ہی رسول اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گے وہ امو صدیقہ اس کی ماہ سچی تھی ولیہ تھی یہ نبی تھے کانا یعطلان الطعام کانا یعطلان الطعام یہ کھانا کھایا کرتے تھے قرآن کی آیت میں بول کرنا نبی کیا ہوتے ہیں آپ وابیو آپ نے کوئی ماننا ہے نبی تو نور بن نور اللہ ہوتے ہیں نبی نوری ہوتے ہیں بشر نبی نہیں بن سکتا اور مالک کیا کہہ رہا ہے کیوں جی جبریل روٹی کھاتا ہے جبریل کھانا کھاتا ہے البیگ کھاتا ہے جبریل مرگی کھاتا ہے وہ نوری ہے دنیا والوں کی بشر کی خوراق نوری نہیں کھاتے اگر نبی نوری ہو تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کیا نا وہ دونوں وہ دونوں عیسیٰ بھی ان کی والدہ مریم بھی دونوں کے دونوں کھانا کھا کرتے تھے انظر کیون بیون لہم ال آیات دیکھو ہم کس طرح کھول کھول کے ان کے سامنے میں شانیے پیش کر رہے ہیں ثم منظر انا یفکور پھر دیکھو یہ کیسے پڑھنے جاتے ہیں قُل اللہ عبدون من دور اللہ کفار مکہ عیسیٰ اور مریم کو پکارا کرتے تھے اور مالکہ کہتا ہے قُل اے نبی ان کو کہنی جئے اے دیکھو دون کیا تم ان کو پکارتے ہو کیا تم ان سے مل مانتے ہو ان سے سال کرتے ہو ان سے رزق لانتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ اور مریم اللہ کے علاوہ ہیں یا میں قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ تم ان کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اجی آپ کا مانتے ہو توبہ 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 علی کو علیہ خدا مننہ یہ محرم کے درزاکر بیان کرتا ہے توبہ 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 علیہ خدا مننہ نا خدا نا خدا تو جدہ مننہ علی نا خدا ہے نا خدا سے جدہ ہے بس بیچ میں کچھ کچھ ہے اور قرآن کے کہہ رہے ہیں نہیں قُلْ نَا جَعْمُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے لئے ان کو پکارتے ہو مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَا جن کے اختیار میں اپنی جانوں کے لئے یا تمہارے لئے کوئی نفع اور نقصار يَمْلِكُ لَكُمْ تمہارے لئے نہ کن کے ہاتھ میں نقصار ہے نہ کوئی نفعہ ہے اللہ پر قرآن حقین کے ایک اور مقام پر بول کیسی ہے قیامت کے دن مالک عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو گئے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَ ابنِ مَرْيَم يَعِسَ ابنِ مَرْيَم مالک کہے کہ اے عیسیٰ ابنِ مَرْيَم اَأَنتَ قُلْتَ مِنْ نَاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَهَيْنِ مِنْ دُولِ اللَّهُ اے عیسیٰ کیا تُو نے کہا تا اپنے باق میں آنے باقوں کو کہ موجی اور میری ماں کو مشکل کو شاہ بنا لینا حاجت ربا بنا لینا نورم بن نور اللہ بنا لینا ابن اللہ بنا لینا تعالی اللہ عمّا يَقُون کیا تُو نے کہا تا وہ جواب میں کہیں گے قَالَ سُبْحَانَك مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُونَ مَا لَيْسَنِي بِحَقْ اے اللہ تو پاک ہے میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کی تُو نے مجھے اجازت جس کا مجھے حق نہیں دیا مجھے کیسے کہہ سکتا تھا کفارِ مقا انبیاء کو پکار دے تھے اولیاء کو پکار دے تھے اور فرشتوں کو پکار دے تھے سنیے قرآن حقیم کے ایک اور مقام کو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا حَلِصَارُ کوئی کٹھا کریں گے ایامت کے دن حشر کے منام میں ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے اَهَا أُولَائِ اِيَّا تُمْ كَانُوا يَعْمَدُونَ اِيَّا تُمْ كَانُوا يَعْمُدُونَ کیا اے فرشتوں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے پکارتے تھے نا پکارتے تھے یا جبرائیل یا میکائل اور کچھ کہتے تھے یہ فرشت اللہ کی بیٹھ گئے ہمارے مابی آج کا مسلمان کنمہ کو مسلمان فرشتوں کو بھکاتا یا نہیں بھکاتا تعویز لینے جاتے ہو بابا جی کے پاس کیا نہیں جاتے وہ تعویز میں لکھتا یا جبرائیل یا میکائل یا اسرافیل ایک دو چار پان سات یہ اپنے کمرے میں رٹکار ہو کوئی مسئیبت نہیں آئی اس دور کا مشرق فرشتوں کو پوچھتا تھا تو آج کے تعویز فروش لچومی سنڈے میگزیم کے دھجل کے شکرات چکتے ہیں عامل بنگالی بابا اٹھارہ ملٹوں کے کامیات دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں اور اس ظالم کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا رہا ہوتا نام لکھے میں ملٹوں کے فلا 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 کے کامیات بھئی اتنا کامیات دورہ دورہ یورم میں ہو رہا یا ملٹان میں چھک مار میکنی آیا کیا کر رہا ہی بیٹھے وہ بھی فرشتوں کے پجاری تو آج کا مشرق تعویز فروش گھنڈے فروش آمن جمعی بابا جو چاہو سو پوچھو جو چاہو سو پوچھو وہ کونسی تمنا ہے جو پوری نہ ہو وہ کمارے گلوست گئے لاہور کے بری سترہ کے بابا بیٹھا تھا جو چاہو سو پوچھو تو بڑے کلب لگے سور یونیورسٹی کا دور تھا اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے گیا بابا جی درہا میرے یہ ہاتھ دیکھیں اس ہاتھ کی لکیرے دیکھیں درہا یہ لکیرے مجھے بتائیں اتنا ہاتھ بولتا ہے لکیرے بولتی ہے سفلی علم کے کارٹ پاٹ کے ماہر جادو کو پلکنے کے ماہر جو چاہو سو پوچھو سور یونیورسٹی کا بابا جیدرہ ہاتھ دیکھ کر بتائیے میرے ہاتھ کی لکیرے کیا کہتی ہیں یہ جو تھپڑ ہے یہ ہاتھ کا تھپڑ میں آپ کے مو پر ماروں گا یا نہیں ماروں گا وہ کہتا ہے ماروں گا تو تم مار دے گا وہ کہتا ہے نہیں مارے گا تم مار دے گا تو اس نے ہاتھ کیا کہا بابا جاؤ مجھے پانتا ہے تو وہاں بھی کریں گے میری کوٹن کی رونی لگی بھی کیوں برباد کرتا ہے اس دور کا مشرق بھی فلشتوں کا مجالی باہت کے دور کا مشرق بھی اپنے تعلیموں کا اندر جبرائیل میکائل اسرابیل اسحاب کار اس کے کتے کے نام کے تعلیم بنا بنا کے کروں میں ڈاہتے ہیں کفارِ مکہ مشرقینِ مکہ فرشتوں کو پکار دیتے ہیں ان کو سناؤ ان کو سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارا رب کو آواز لگاتا ہے اُجْعُ رَبَّكُمْ اُجْعُ بُکَارُو کس کو رَبَّكُمْ اپنے رَبَّو تَوَرُّعُمْ وَخُفْيَا چھپکے چھپکے بھی پکارو دل میں بھی پکارو کس کو فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو اور یہ پکارنا عبادت ہے یہی پکارنا ہی تو عبادت ہے یہی عواص لگانا تو عبادت ہے اَدْدُعَاهُ لِحْبَادَةُ مکارنا ہی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار فرمانے کے اندر اَدْدُعَاهُ مُخْلِعِ عبادت عبادت کا مغز کیا ہے عبادت کا مغز کیا ہے دعا فکارنا يَا اللَّه مَدَاد اللَّه کی عبادت یا علی مدد علی کی عبادت یا رسول مدد رسول کی عبادت یا بابا جی مدد تو بابا جی کی عبادت یہی پکارنا کا عبادت ہے جس کے اندر بپار مکہ غیر اللہ کو اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے جب ان کو یا علی مدد کے نعرہ بگانے سے منع کیا جائے آج کے نور کے کنمہ بو مشریک ہو کہ یہ حرام ہے یہ شرک ہے تو وہ کہتا جناب میں کسیوں اللہ کا شریک نہیں بناتا لیکن اولیاء اللہ کو پکارنا ان سے مشکل پشائی کروانا یہ کوئی شرد تھوڑا ہے ان کے اختیار میں مہت کچھ ہے ان کو اللہ نے عبادتیا وہ یہ اس میں سے ہمیں دیتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہی کام تو مشریکین مکہ کا تا جب اللہ کے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے لعاوہ کسی کو نہ پکارو تمہاری پکار سننے والا کون ہے اور اس کو اگر آپ پریکٹیکل لائی میں دیکھنا چاہیں بابا اچویر وارے بابا میں مال لے تو ہوں انڈیاء کی جتنی زمانے ہیں ہو جانے ہیں